مدرسہ قرآن و حدیث مدرسہ قرآن و مکہ مکرمہ کے درمیان تمام قبائل کو مسلمانوں کے خلاف دل کھول کر بھڑکایا جس کے نتیجے میں بہت سے قبائل مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے جماد الاولہ سنچار ہجری میں قبیل غرفان کی شاق بنو محارب اور بنو سعربہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے ایک مشترک لشکر تیار کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو چار سجانسار صحابہ کا لشکر لے کر مقابلے کے لئے نک اس غزوے میں صحابہ اکرام کے پاس سواریاں بہت کم تھی پیدل چلنے سے زخمی ہونے کے سبب پیروں پر پٹیاں باندھنی پڑی اس لئے اس کا نام ذات الرقع یعنی پٹیوں والا غزوہ پڑ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کے دامن میں قیام فرمایا دشمن کی فوج مسلمانوں کی قوت و طاقت دیکھ کر بھاگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بغیر لڑے مال غنیمت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آگئے نمبر دو اللہ کی قدرت انسان میں نسیان کا مادہ اللہ تعالی نے انسان میں جہاں قوت حافظہ رکھی ہے وہی نسیان اور بھولنے کا مادہ بھی رکھا ہے یہ بھول اور نسیان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی بڑی حکمت اس میں پوشیدہ ہے اگر انسان میں بھولنے کا مادہ نہ ہوتا تو وہ ہر وقت رنج و غم اور ٹینشن میں رہتا بڑے بڑے حوادث سے وقتی طور پر بڑا پریشان ہوتا ہے پھر اللہ تعالی بھولا دیتے ہیں تو اس کو سکون ملتا ہے سوچئے تو صحیح وہ کتنی بڑی قدرت والا اور حکمتوں والا ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں سچی گواہی دینا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لئے گواہی دو چاہے وہ تمہاری ذات والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو فائدہ سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں دائنی طرف سے تقسیم کرنا حضرت انصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائنی طرف ایک دہاتی تھا اور بائنی طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پی کر بچا ہوا اس دہاتی کو پہلے دیتے ہوئے فرمایا دائنی طرف والا زیادہ حقدار ہے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ کی تسبیح بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑتا ہے تو ان میں سے ہر ایک کلمے کے بدلے اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں قرآن شریف کو بھلا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن شریف حفظ کیا پھر اسے غفلت کی وجہ سے بھلا دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ یا کوئی عضو کٹا ہوا ہوگا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کا تذکرہ نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دلوں کو دنیا کی یاد میں مشغول نہ کرو نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں اہل جنت کا انعام قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے کامیابی ہے ان کے لئے باغات، انگور، ہم عمر، نوجوان عورتیں ہوں گی اور چھلکتے ہوئے شراب کے جام ہوں گے نمبر نو طب نبوی سے علاج صدقے سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو کیونکہ صدقہ بیماریوں اور پیش آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور گناہوں سے توبہ کر لو اس کی فرما برداری اور اس کا حکم مانو اس سے پہلے کہ تمہارے گناہوں کا وبال تمہیں آ پکڑے اور پھر کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے